حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی ساتھویں مناجات اللہ کی اطاعت کرنے والوں کی مناجات بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائے رحم کرنے والا ہے اللہم الہمنا طاعتاک وجنبنا معصیتاک ویسر لنا بلوغ ما نتمنا من ابتغاء رضوانک اے خدا ہم کو اپنی اطاعت کا الہام کر اور اپنی معصیت سے بچا اور تیری مرضی کے مقام تک پہنچنے کی ہماری تمنا کو ہمارے لئے آسان بنا وَأَحْلِلْنَا بُحْبُوحَ تَجِنَانِكِ وَقْشَعَمْ بَصَائِرِنَا سَحَابَ الْإِرْتِيَابِ اور ہم کو بہشت جاویدانی میں جگہ کرامت فرما اور ہماری جشمِ بصیرت و بسارت سے صحابِ شک کو دھور کر دے وَاَكْشِفْ عَنْ قُلُوبِنَا اَغْشِيَةَ الْمِرْيَتِي وَالْحِجَابِ وَأَزْحِقِ الْبَاطِلَ عَنْ ضَمَائِرِنَا اور ہمارے دلوں سے شکوک کے پردے اور ہجاب ہٹا دے اور باطل کو ہمارے باطن سے ختم کر دے وَأَثْبِتِ الْحَقَ فِي سَرَائِرِنَا فَإِنَّ الشُّكُوكَ وَالْضُنُونَ لَوَاقِحُ الْفِتَانِ اور ہمارے اندر حق کو ثابت کر دے کیونکہ شک و گمان فتنہ و فساد کے موجد ہیں وَمُكَدِّرَتُ لِصَفْوِ الْمَنَائِحِ وَالْمِنَانِ اور خالص ان آیات اور احسانات کو بھی مقدر بنانے والے ہیں اللہم احملنا فی سفن نجاتِك وَمَدْعْنَا بِلَذِیذِ مُنَاجَاتِكُ وَأَوْرِدْنَا حِيَابَ حُبِّكُ خدایہ ہم کو اپنی کشتی نجات میں بٹھا لے اور اپنی مناجات کی لجزت عطا کر اور اپنی محبت کے خوز پر اتار دے وَأَذِقْنَا حَلَا وَتَمُدِّكَ وَقُرْبِكُ وَاجْعَلْ جِهَادَنَا فِيكُ وَهَمَّنَا فِي طَاعَتِكُ اور اپنی محبت اور قرب کی شیری نہیں چکھا دے اور ہماری کوشش اپنی راہ میں قرار دے اور ہماری حمت اپنی اطاعت میں قرار دے وَأَخْلِصْ نِيَاتِنَا فِي مُعَامَلَتِكُ فَإِنَّا بِكَ وَلَا وَسِيلَةَ لَنَا إِلَيْكَ اور ہماری نیتوں کو اپنے ماملے میں خالص کر کیونکہ ہم تیری ہی وجہ سے ہیں تیرے لیے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ تیرے پاس آنے کا نہیں ہے سوائے تیرے الہی اجعلنی من المصطفعین الاخیار وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ الْأَبْرَادِ خدایہ مجھ کو منتخب اور نیک لوگوں میں قرار دے اور سوالِ نیک السابقین الى المكرمات المسارعین الى الخیرات العاملین للباقیات الصالحات اور بلند مقامات کی طرف سبقت کرنے والوں نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والوں اور باقیات اس سوالِ حد کے لیے عمل کرنے والوں اور بلند درجات کی طرف کوشش کرنے والوں میں قرار دے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے وَبِالْإِجَابَتِ جَدِيرُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحْمَ الرَّاحْمِينَ اور دعا کے قبول کرنے کے لائق ہے اپنی رحمت سے اے سب سے بڑے رحم کرنے والے